صلو علیہ العبید علیہ محمد السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ پیارے باپا جان محمد عبد رضا اتاری باب المدنہ کراچی سے عرض کر رہا ہوں حضور یہ ارشاد فرمائیے لباس شہرت کسے کہتے ہیں لباس شہرت کی تعریف آلہ حضرت نے یہ لکھی ہے احسا لباس امامہ بھی لباس کا حصائی ہے یہ بھی لباس ہے امامہ تو احسا لباس یعنی یا تو اتنا آلہ اور بھڑکیلہ اور چمکیلہ کہ لوگوں کی انگلیاں اٹھیں لوگ انگلی اٹھائیں یا احسا سادہ ملکلی رف قسم کا کہ اس پر بھی لوگ انگلی اٹھائیں یہ دونوں صورتیں جو ہے نا یہ لباس شہرت میں یہ احسان میں رکھئے پادر مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو باوجود قدرت اچھے کپڑے پہننا توازو یعنی آجزی کے طور پر چھوڑ دے گا اللہ عزو جل اس کو کرامت کا حلہ یعنی جنتی لباس پہنائے گا مٹے مٹے سائیں بھائیو جھوم جاؤ پاس دولت ہے امدہ لباس پہننے کی طاقت ہے پھر بھی اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر آجزی اختیار کرتے ہوئے سادہ لباس پہننے والا جنتی لباس پائے گا اور ظاہر ہے جو جنتی لباس پائے گا وہ یقینی طور پر جنت میں بھی جائے گا لوگوں پر روب ڈالنے امیرانہ تھاٹ پالنے اور محض اپنے نفس کے لئے لوگوں کو متاثر کرنے کی خاطر نمائع فینسی اور بھڑکی لے لباس پہننے والے پڑھیں اور کڑھیں عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ نمازی روایت ہے قادر مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا دنیا میں جس نے شہرت کا لباس پہنا قیامت کے دن اللہ عز و جل اس کو ذلت کا لباس پہنائے گا مفسیر شہیر حکیم الامت حضرت مفتی احمد یارخان علیہ رحمت المننان اس حدیث پاک کے تحت فرماتے ہیں یعنی ایسا لباس پہنے کہ لوگ امیر یعنی مالدار جانے یا ایسا لباس پہنے کہ جس سے لوگ نیک پریزگار سمجھیں یہ دونوں قسم کے لباس شہرت کے لباس ہیں الغرض جس لباس میں نیت یہ ہو کہ لوگ اس کی عزت کریں یہ اس کا لباس شہرت ہے صاحبِ مرقات رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا مسخرہ پن کا لباس پہننا جس سے لوگ ہسیں یہ بھی لباس شہرت ہے مچھے مچھے سمجھے ہیں بھائیو واقعی سخت امتیان ہے لباس پہننے میں بہت غور کرنے اور دکھاوے سے بچنے کی سخت ضرورت ہے نیز جو لوگوں کو اپنی سادگی کا معتقد بنانے کے لئے سادہ لباس و امامہ اور چادر وغیرہ اپنا تاہر وہ ریاکار اور جہنم کا حق دار ہے ہم اللہ عز و جل سے اخلاص کی بھیک مانگتے میرا ہر عمل بس تیرے واسطے ہو کر اخلاص ایسا اتایا الہی ریاکاریوں سے سیاہکاریوں سے بچایا الہی بچایا الہی واللہ تعالی اعلم ورسول وعلم عز و جل و صل اللہ تعالی علیہ و علیہ وسلم